بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گھر ہے اور تین مرلے پہ یہ گھر بنا ہوا ہے یہ جو اس کے سامنے سٹریٹ ہے یہ پندرہ فوٹ کی سٹریٹ ہے اور اس سٹریٹ میں تقریباً ہے پانچ چھ گھر ایک سائٹ پہ اور پانچ چھ گھر ایک سائٹ پہ بنے ہوئے ہیں باقی اس کی باہر جو مہن سٹریٹ ہے وہ تیس فوٹ کی سٹریٹ ہے اور یہ اس گھر کے بعد آخری پلٹ ہے جہاں پہ یہ گلی بند ہے تو یہ ہم ابھی اس گھر کے پورچ میں انٹر ہو چکے ہیں تین مرلے یہ سنگر سٹری گھا رہا ہے تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا اس گھر کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو ویڈیو میں ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا تو یہ ہم ابھی اس کے کارپورچ میں کھڑے ہیں بلکل میرے سامنے مین انٹرنس ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ درنگ روم کا ڈور ہے اور یہ رائٹ سائیڈ پہ سٹیرز ہیں جو کے اوپر چھت کی طرف جا رہی ہیں تو آئیے گھر کے اندر چلتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ بھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے آل پہ لازمی کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو فوری طور پر مل جائے اور وہ ویڈیو آپ بروقت دیکھ سکیں تو یہ ہم اب اس کے ٹی وی لانچ میں کھڑے ہیں بلکل میرے سامنے علمارک بنی ہوئی ہے اور یہ ٹی وی لانچ کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں وائٹ کلر میں سیلنگ ہے اور براؤن کلر میں وائٹ اور براؤن کلر میں اس کی سیلنگ ہوئی ہے اور گرین کلر کی روف لائٹس لگی ہوئی ہیں یہ میرے لیٹ سائیڈ پہ رائٹ سائیڈ پہ سوری دو بیڈ رومز کے ڈور ہیں اور یہ اس کا اوپن کچن ہے تو ہوئی ورزے جیسے ہم کار پورچ میں آتے ہیں اور مین دور سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہم ٹی وی لانچ میں آ جاتے ہیں جو میں ٹی وی لانچ آپ کو دکھا رہا ہوں ٹی وی لانچ میں ہی رائٹ سائیڈ پہ اوپن کچن ہے اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ کو علماری بنی نظر آ رہی ہوگی اور دو سامنے بیڈ روم ہے یعنی اس ٹوٹل گھر میں دو بیڈ روم ہے اور دونوں اٹیج بات ہیں ایک ٹی وی لانچ ہے ایک اوپن کچن ہے اور ایک ڈرائنگ روم ہے دو بیڈ کا یہ گھر ہے پلاس سے ڈرائنگ روم تو یہ اس کا اوپن ڈرائنگ روم ہے سامنے آپ کو ونڈو نظر آ رہی ہوگی جو باہر فرانٹ ہے گلی کی طرف کھلتی ہے ونٹریلیشن اور روشنی کے لیے یہ ڈرائنگ روم کا ڈور ہے جو کہ پورچ کی طرف کھلتا ہے اور یہ پارٹیشن ہوا ہے لکڑی کا بیچ میں ڈرائنگ روم اور ٹی وی لانچ میں اور یہ ڈرائنگ روم کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آئیے آپ ڈرائنگ روم سے دوبارہ ٹی وی لانچ میں چلتے ہیں یہ ہم ٹی وی لانچ میں آ چکے ہیں سامنے میرے آپ کو دو بیڈ نظر آ رہے ہوں گے یہ لیفٹ سائیڈ پہ بیڈ ہے وہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ہم ابھی اس بیڈ روم کے اندر انٹر ہو چکے ہیں وائٹ اور برون کلر کی سیلنگ ہے اور ییلو کلر کس میں رو فلیٹ چھت پہ لگی ہوئی ہیں سامنے بلکل میرے بات کا ڈور ہے اور اس کے ساتھ ہی رائٹ سائیڈ پہ وینڈو تھی اور یہ بلکل بیڈ روم کے ڈور کے ساتھ ہی علماری بنی ہوئی ہے سیم وہی نقشہ ہے جو پانچ مرلے کا ہوتا ہے سیم یہی نقشہ تین مرلے پہ بنا ہوا ہے لیکن فرق یہ ہے کہ چونکہ یہ تین مرلے اور وہ پانچ مرلے ہوتا ہے تو اس کے بیڈ روم زیرا سائز میں چھوٹے ہیں روم چھوٹا ہے ٹی وی لانچ چھوٹا ہے کچن چھوٹا ہے یعنی سیم نقشہ پانچ مرلے والا ہے لیکن جتنی بھی اس میں بیڈ روم زیرا یا ٹی وی لانچ ہے وہ ان کے سائز کم ہے تو یہ اٹیج بات ہے بیڈ روم کے ساتھ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ساتھ ہی یہ وینڈو لگی ہے جو کہ بیک گیلری کی طرف کھلتی ہے وینٹیلیشن اور روشنی کے لیے یہ اس کا دوسرا بیڈ روم ہے بلکل میرے سامنے رائٹ سائٹ پہ بات ہے اور لیفٹ سائٹ پہ گیلری کا ڈور ہے یہ چھت کی سیلنگ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ سامنے گیلری کا ڈور ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ رائٹ پہ بات ہے اور یہ اسی طرح بیڈ روم کے ڈور کے ساتھ یہ بلکل علماری بنی ہوئی ہے اور یہ اس بیڈ کے ساتھ بات بن ہوئی ہے تو یعنی اس میں دو بیڈ ہیں دو بات ہیں اور ایک ڈرائنگ روم ہے ایک ٹی وی لانچ ہے ایک کچن ہے اور ایک چھوٹا سا کار پورچ ہے سیم نقشہ پانچ مرلے والا ہے لیکن یہ گھر ہے بسکلی تین مرلے سنگل سٹوری یہ ویورز اس کی بیک گیلری ہے یہاں پہ لانڈری بھی ہیزا لانڈری بھی یوز کر سکتے ہیں آپ پانی کے نلکے دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ میں نے آپ کو تین مرلے سنگل سٹوری گھر دکھا دیا اس کی لوکیشن بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں رالپنڈی کا یہ علاقہ ہے اور ائرپورٹ آوسنگ سائٹی جسے لائر کالونی بھی کہا جاتا ہے اس میں یہ واقعہ ہے یہاں پہ بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے پانی کا بور آپ کو خود کروانا پڑے گا گیس یہاں پہ ابھی نہیں لگی ایریا میں گیس موجود ہے اپلیکیشن آپ کو سب میٹ کرنی پڑے گی تو جو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آنر کی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تین مرلے پہ سنگل سٹوری گھر ہے اور اس کی جو وہ اٹھالیس لاکھ ہے اس میں مزید کمی ہو سکتی اگر آپ نے گھر ویزٹ کرنا ہے تو آپ مجھ سے کونٹریک کر سکتے ہیں اب میں آپ سے اجازت جاتا ہوں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ